موسیقی امریکہ میں پاکستان کے سفیر علی جہانگیر صدیقی کی آج نیب میں طلبی نیب میں گرفتار فواد حسن فواد کی کرپشن کیس نے علی جہانگیر صدیقی کو پہلے ہی مشکل میں ڈال دیا فواد حسن فواد کے بزنس پارٹر ہونے کا بھی انکشاف نیب نے علی جہانگیر صدیقی سے فواد حسن فواد سمیت ان کے دیگر اہل خانہ سے ہونے والی کاروباری معاہدوں کا ریکارڈ مانگ لیا سابق چیرمن مطلوقہ وف اگناک بورڈ آصف حاشمی آج پھر احتساب عدالت میں پیش آصف حاشمی کے خلاف ناجائز بھرتیوں سمیت دیگر ریفرنسز زیر سمات ہیں پی ٹی آئی کے حکومت تو بن گئی مگر کوئی تبدیلی نہیں آئی آصف حاشمی کی پیش کے موقع پر میڈیا سے گفت ہو پنجاب کے کپتان کی ٹیم فائنل پی ٹی آئی نے تیس رکنے صوبائی کمینہ کا اعلان کر دیا پندرہ وزرہ کو مہت میں مل گئے آٹھ کا فیصلہ ہونا باقی میاں اسلم اقبال پنجاب انڈسٹریس کامرس اور سرمایہ کاری کے وزیر مقارر ڈاکٹر یاسمن راشد صوبائی وزیر صحت بن گئی عبدالعلم خان کو بلدیات کے ساتھ سینئر وزیر کا عہدہ بھی مل گیا محمود الرشید ہاؤسنگ اور پبلک ہیلز انجنرنگ کے وزیر ہوں گے مراد راست کو مہت میں سکول ایڈکیشن کے وزارت سوم دی گئی راجہ بشارت قانون اور پارلیمانی امور کے وزیر ہوں گے مخدوم حاشم بخت کو وزیر خازانہ پنجاب بنا دیا گیا سمی اللہ چودری کو وزیر خوراک پنجاب کا کلمدان ملا فیاز الحسن چوہان کو وزیر اطلاع اور کلچر بنا دیا گیا یاسر ہمایو سرفراس کو ہائر ایڈکیشن اور ٹیوریزم ڈپارٹمنٹ کے محکمے ملے تیمور خان امور نوجوانان اور سپورٹس کی ذمہ داریں سنبھالیں گے راجہ راشد حفیظ کو ریوینی کے وزارت کا کلمدان سوم دیا گیا محسن لگاری وزیرہ پاشی انصر مجید لیبر اور مین پاور کے وزیر ہوں گے نئے وزیرہ آج شام گورنر ہاؤس میں حلف اٹھائیں گے قائم مقام گورنر چوہدر حریف سبائی کبینہ کے آٹھ وزیرہ کو ابھی ذمہ داریوں کا انتظار محمد سبتین سردار آصف نکائی اور حافظ امار یاسر کبینہ میں شامل ملک نومان لنگڑیال حسین دریشت ملک محمد انور چوہدری زہیر الدین حاشم ڈوگر کے محکمے فائنل نہ ہوئے مجید رعاظم عمران خان کا حکم پی ٹی آئی کے نام صد گورنر پنجاب چوہدری سرور صدارتی انتخاب کے بعد ہی حلف اٹھائیں گے چوہدری سرور پہلے بطور سینیٹر صدر کے لیے عارف علوی کا نام اپنا ووٹ دیں گے پہلے پھر حدف لیں گے اور پھر عہدے کا حلف لیں گے پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے اپنے بھی پر آئے رشتہ دار لڑکی کو بھری عدالت سے کھینچ کر باہر لے گئے صدقوب کرنے کی بھی کوشش سیکیورٹی اہلکاروں نے لڑکی کو صدقوب کرنے والی خاتون کو حیراسک میں لے لیا خواہ شریف مریم نواز اور صفدر کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا اقدام سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں چالنج تینوں پہلے ہی جیل میں ہیں نام ای سی ایل میں شامل کرنا انتقامی کارروائی ہے درخواست گزار شہر میں چور ڈاکو بے لگا میت سے پہلے شروع ہونے والی وارداتوں کا سنسلہ نہ تھم سکا فیصل ٹاؤن میں مزہمت پر ڈاکو نے پچیس سالہ نوجوان کو گولیاں ماری ہزاروں کی نقدی اور موبائل فون چھین کر پھرا اور اسٹریلیا سے سیریز وومن کرکٹ ٹیم کا خیم ستمبر کے دوسرے ہفتے لگانے کا فیصلہ دونوں ملکوں کے درمیان سیریز چودہ اکتوبر سے شروع ہوگی اسیسن پوچ اینڈی ریچرڈ دس ستمبر کو لاہور پہنچ کر نمدہاری سپالیں گے درائی